جی تو آج کی ہماری ریم ڈی ہے جناب بالوں کے بارے میں انوانٹڈ بال جو ہوتے ہیں ہمارے بالوں کے چنگلات ہوتے ہیں بازو پہ چانگو پہ کہیں کہیں بھی ہوتے ہیں آپ پر لپس پہ سکن پر فیس پر تو آپ اس کو کیسے رموو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دو امیزنگ اور آسان گھریلو ٹپس بتاؤں گی اس کو پورا واش کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا پائیں اور اگر تک آپ نے میرے چنگ کو سسکرائب نہیں کیے تو وہ کر دیجئے پلیز بالکل فری ہے تو چلی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ٹپ نمبر ون ہے جی ہماری بالکل سیمپل بالکل امیزنگ بہت ہی پرانی ہے یہ ہے جی دو ٹپ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم نے دو چیزیں لے لینی ہے ایک لے لینی ہے سوڈا میٹھا سوڈا لینا ہے بیکنگ سوڈا نہیں لینا جی ہاں یہ میٹھا سوڈا ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے یہ لے لیں گے ہم اس کو بال میں لے لیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد لے لیں گے ہم پانی تھوڑا سا پانی لیں گے میں نے ہاف ٹی سپون سوڈا لیا ہے تو ایک ٹی سپون میں پانی لے لوں گی کیونکہ میں نے جسٹ اپر لیپس کے لیے بنایا ہے تو میں اس کے لیے یوز کروں گی تو اس کے لئے میں تھوڑا سا پانی لے لوں گی اس کو مکس اپ کریں گے اچھی طریقے سے آپ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو پہ جتنا اچھا مکس کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا ویسے بھی یہ ایمیڈی جو ہے بڑوں کی ہے بڑوں کا ٹوٹکا ہے اور بہت پرانا ٹوٹکا ہے وہ گھر میں اسی طرح سے اپنے بالوں کو رموو کرتے تھے تب تو آپ کو پتہ ہے کوئی پائلر کچھ نہیں ہوتا تھا اور ایک کارٹن لے لینی ہے رموو کر کے بتاتی ہوں کارٹن کے مدد سے اس کو ڈپ کر لیں گے گیلا کر لیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے بازو پر لیکن مکس اپ ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں یہ مس سمجھے گے یہ پانی سا ہے فیل نہیں ہو رہا ایسی بات نہیں ہے جب یہ ڈوائی ہو جائے گا تو بالکل آپ کو فیل ہوگا ایک وائٹ وائٹ سا ملول ہوگا اس کو آپ نے جب بھی اپلائی کرنا ہے رات کو کرنا ہے سونے سے پہلے یہاں سونے سے پہلے آپ اس کو ڈپ کر لیجئے گا صوبہ اٹھ کے آپ نے اس کو نیم گرم پانی سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اس پہ کوئی اچھا سا مشرائزر لگا دینا ہے تو آپ دیکھئے گا چار سے پانچ ڈپلائی میں ہی آپ کے بال بالکل ساف اور نیٹ ڈ کلین ہو جائیں گے اور آپ کے بال سب کے سب رموو ہو جائیں گے اس سے آپ نے جب بھی کرنا ہے اس کو رات کو ڈپلائی کرنا ہے رات کو ڈپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر اور کچھ نہیں لگانا اور ایسے ہی پلائی رکھنا ہے آپ نے اس کو یہ دیکھیا بھلکہ الکہ سے ڈرائی ہو رہا ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں نے جلدی سے اس کو ساف کر دیا کیونکہ مجھے نیکس بھی ویڈیو بنانی تھی اس کے بارے میں دوسری ریمڈی کے بارے میں لیکن آپ نے اگر زیادہ فائدہ لینا ہے تو آپ اس کو ڈرائی ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ بہت اچھا مشورائزر ہے کچھ دنوں میں آپ کے بال بلکل سکن سے غائب ہو جائے گے تو چلتے ہم اپنی نیکس ٹیپ کی طرف اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا سسکرائب نہیں کیا بیل این کے پر پریس نہیں کیا تو بلکل کر دیجئے مجھے اچھے سی کامرز کیجئے اور ویڈیو کو پورا واش کیجئے تاکہ آپ پورا پورا فائدہ اٹھا پائیں تو ٹیپ نمبر دو کی طرف چلتے ہیں ٹیپ نمبر دو بھی ہماری ہے اسی بارے میں اسی ٹاپک کے بارے میں بلکل نیو اور بلکل یونیک ہے یہ بھی بہت پرانی یوز ہوتی ہے بزار سے ہمیں کچھ نہیں لینا پڑے گا گھر کی چند چیزوں سے ہم سب کچھ بنا لیں گے اپنی ریمڈی سب سے پہلے لیں گے ہم دودھ دودھ کچھا دودھ لینا ہے کیونکہ جب آپ دودھ لیتے ہیں دودھ کو اوبالنے سے پہلے آپ نے تھوڑا سا دودھ لے لینا ہے دو سے تین چمچ زیادہ نہیں لینا دو چمچ بھی انف ہے جتنا آپ نے پیس بنانا ہے اتنا لے لیجئے اس کے بعد پیسٹی ہوئی چینی لے لیئے ہیں اس کو پیسٹا اس لیے ہے کہ موٹی چینی ذرا گھلنے میں ٹائم دیتی ہے تو اس کے بعد میں نے حلدی لے لیئے ہاف آف ٹی سپون میں نے دونوں چیزیں لیئے ہیں ہلدی بھی اور چینی بھی اس کے بعد ویسلین لے لینا ہے ویسلین کوئی بھی ہو کسی بھی طرح کی آپ نے ویسلین لے لینا ہے ویسلین تو آج کل ہر گھر میں موجود ہے کیونکہ سردیاں ہیں ہاف ٹی سپونی میں نے ویسلین لے لینا ہے تینوں چیزیں میں نے ہاف آف لے لیئے ہیں ویسلین ہاف لے لیئے ہیں ہلدی بھی ہاف لے لیئے ہیں اور چینی بھی ہاف لے لیئے ہیں میں نے تینوں چیزوں کا میں مکس کر دوں گی اس بال کے اندر ڈال دوں گی اچھا سا مکس اپ کریں گے ہم اس کے بعد میں دودھ ایڈ کروں گی یہ ڈالنے کے بعد یاد رکھے گا دودھ ہمیشہ آپ نے تھوڑا سا لینا ہے تھوڑا تھوڑا ایک دم سے زیادہ مد ڈالیے گا ضرورت پڑھ جائے تو دوبارہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیان اور حلدی آپ کو بتاؤں گی اس میں خالص ہونی چاہیے جتنی اچھی حلدی ہوگی اتنا اچھا ورک کرے گی یہ ریمیڈی ویسلین بھی بہت اچھی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس میں کتنے فائدے ہیں اگر میں ویسلین کے فائدے بتانے بیٹھ جاؤں تو ہماری ویڈیو ختم ہو جائے گی اور ہمارا کام ادورہ رہ جائے گا اس کو اچھا سا ملول بنا دیجئے اچھا سا سموسا پیسٹ ہونا چاہیے نہ زیادہ لیک ویٹ ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے ہم نے اچھا سا سموسا پیسٹ بنانا ہے ہر طرح کے بال کو یہ بلکل رموو کر دے گا ہر طرح کے بال کو رموو کر دے گا یہ آپ کے کیونکہ یہ بہت اچھا اور بیسٹ ملول ہے اور جب حلدی ویسلین کے ساتھ ملی ہے پھر تو سمجھیں اس کو چار چاند لگ گیا جی ہاں چار چاند لگ گیا بس مکس اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو آپ اس کو اچھا سا جتنا اچھا مکس کریں گے میکسیمم اتنا بھی نہیں لگے گا ایک مٹ میں یہ بہت اچھا سی مکس ہو جائے گی کیونکہ ویسلین ہے ویسلین کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے میکس ہونے میں ایک ہم اپنے سٹک لے لینی ہے سٹک کی مدر سے ہم اس کو اپلائی کریں گے اپنے بازو کے اوپر جیسے کہ میں نے بتایا میں آپر لپس کے لیے بنا یہ دیکھیں وائٹ وائٹ سا ہے جو میں نے پہلے سوڈا لگایا تھا وہ بالکل سوک چکا ہے اس کو میں صاف کر کے اتھار لوں گی جھاڑ لوں گی اور اسی بازو پہ ہم اس کو پیسٹ کو اپلائی کریں گے اسی پہ اپلائی کریں گے کہیں اور نہیں کریں گے تھوڑا سا میں نے اس میں پیسٹ لے لینا ہے اس کو کسی بھی سٹک چمچ کی مدد سے کسی بھی مدد سے آپ پیسٹ لے لیجئے اور اس کو لگا دیجئے جی ہاں پیسٹ کو لگاؤں گی میں آپ اس کو بازو پہ اپلائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ بازو پر اپلائی کر رہی ہوں پیس لیکن اب ذرا سردی ہے سوکنے میں یہ ٹائم لے گا میکسیمم پچیس منٹ میں انف ہے سوک جائے گا لیکن آپ نے سوکنے پیس کو رموو کرنا ہے گلے گلے کو بلکل نہیں کرنا اور بلکل ریمیڈی اس طرح سے فالو کرنی ہے جس طرح سے میں نے بنائی ہے اسٹیپ بی اسٹیپ اسٹیپ اسی تنی چیزیں لینی ہے اگر آپ نے پورے فیس پر اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ون ون ٹی سپون لے لینا ہے اگر آپ نے میری طرح صرف اپر کیا پیس پھ!!!! ! واقعی جزیں لے لیجی ہے اور اس کو یق جان کر لیجی آپ آپ نے ویش پر کھائی اس کو درائی کریں دے ، بھی 35'vem رکھا تو دنیا لو کہ میں لاکھا تو درائی کریں اور اس کو load عشونی ہے اس لئے آئے فیوم رکھا تو درائی کریں لیکن نقش کریں ولی اپنے بھائی پوجھنی کے بلا کی سٹی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیتی ہوں شیئر ڈرائی ہو پہ لیکن یہ نہیں ہو پہ آری ڈرائی پندرہ منٹ میں نے بہت ٹائم دے دیا کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اسی لئے میں اس کو اب رموو کر دوں گی اگر آپ اس کا اچھا ریزرٹ چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو پورا پورا ٹائم دینا ہے پورے ٹائم پہ اس کو آپ نے رموو کرنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے نیچے سے ہماری ڈیٹ سکین ہے اوپر سے ساری ات چکی اور نیچے سے سمودھ اور اچھی سے سکین نکل آئی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں بہت اچھی سکین نکل آئی ہے ابھی میں آپ کو واش کر کے بھی لائیو دکھاؤں گی ہلکا سا گلہ کر کے میں نے کارٹن لے لی ہے گلی کارٹن سے میں اس کو ساف کر رہی ہوں اور یہ دیکھئے واہ آشاءاللہ کتنی پیاری سکین حلدی تو آپ کو پتہ ہے کتنے بینیفیٹ ہیں اس کے یہ جو دولنے ہوتی ہیں اپٹن میں بھی یوز ہوتی ہے حلدی حلدی کے بہت زیادہ یہ تھوڑے تھوڑے سے بال میرے اتر سکیں اگر میں زیادہ لگا لیتی تو شاید سارے ساف ہو جاتے لیکن آپ نے اگر فل پورا پورا فائدہ لینا ہے تو اس کو ڈرائی کیجئے گا اور پھر ہی اتاریے گا پھر آپ دیکھیں گا آپ کے بال جھڑ کے بالکل ساف ہو جائیں گے اور نیچے سے ڈیڈ سکین بھی اتر جائے گی اور ساف ستری نکری نکری بیبی سکین آپ کے ہی ہو جائے گی خوبصورت سی امیزنگ سی یہ ریمڈی بہت اچھی ہے اس کو ڈر لائک سسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل این کے پر پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہی اس کے ساتھ ہی اوکے جی اللہ حافظ